موسیقی پھر وزیر آزم نریلو موڈی نے اس الزام کی نہ صرف تردید کی کہ ان کے جیتے جی آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی بلکہ الٹا اپوزیشن پر ہی الزام تھوپنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آئین نہیں بدل سکتا اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دیا جا سکتا ہے وزیر آزم نریلو موڈی اور وزیر داخلہ امیر شاہ مسلسل اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا ملک کے آئین کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پیر کو ستارہ میرہ علی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم موڈی نے پھر دہرایا کہ جب تک میں زندہ ہوں آئین کو بدلنے نہیں دوں گا عام طور پر بی جے پی انتخابی مہم میں اپنا ایجنڈا تیہ کرتی ہے اور کانگریش اس پر رد عمل کرتے اور صفائی دیتے نہیں تھکتی آریسس کے سرسر انچالک میں کو بھی صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ آئین میں تبدیلی اور ریزرویشن کے خاتمے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پیر کو وزیر آزم کے بیان سے قبل اتوار کو موہن بھاگوت نے آریسس کے ریزرویشن مخالف ہونے کے الزام کی تردید کی تھی اہم بات یہ ہے کہ خود موہن بھاگوت 2015 میں ریزرویشن کے خاتمے کے وقالت کر چکے ہیں مگر پیر کو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پھیلائے جا رہا ہے کہ سنگھ ریزرویشن کے خلاف ہے اس جھوٹے ویڈیو کی پیچھے وہ لوگ ہیں جو کھلے عام ریزرویشن کی تائید کرتے ہیں مگر پس پردہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سنگھ ہمیشہ سے آئین میں فراہم کردہ ریزرویشن کا حامی رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت ہے ڈیوزرویشن اس لئے اسے جاری رکھنا چاہیے وزیر آزم موڈی ایک سے زائد مرتبہ صفائی دے چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کو آئین بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مارڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق 2014 اور 2019 کے پارلیمانی الیکشن میں بی جے پی کی غیر معمولی فتح میں دریت اوٹروں کا اہم رول رہا ہے تاہم آئین میں تبدیلی کے اندیشوں نے انہیں بی جے پی سے دور کر دیا ہے ایک طرف جہاں اس حقیقت کی وجہ سے آئین کے میمار بابا صاحب امبیٹ کر ہیں دلیتوں کیلئے مخدس کتاب کے حصے دکھتا ہے وہیں دوسری جانب انہیں اندیشہ ہے کہ اگر آئین بدلا جائے تو ان کا ریزرویشن بھی چھن جائے گا ان کی اس اندیشے کو تخویت بی جے پی کے لیڈروں کی ان بیانات سے ہوتی ہے جو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آئین کو تبدیل کرنے کیلئے لوگ صبح میں چار سو سے زیادہ سیٹین جیتنا ضروری ہے میڈیا کی حمایت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن نے سوشل میڈیا کا سہرہ لے کر ان ویڈیوز کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جن میں بی جے پی لیڈرانگ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں وزیر آزم نیدن موڈی کی جانب سے چار سو پار کا نعرہ بلند کے جانے کے بعد اپوزیشن کے لیے اور آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ابتداء دو مراحل کے پولنگ میں بی جے پی کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اس کے حق میں اوڈنگ کے لیے جوش و خروش کے ساتھ گھروں سے نکلنے والے اب نہیں نکل رہے ہیں اور اوڈنگ فیصد کم ہو رہا ہے جس کے بعد وزیر آزم نیدن موڈی نے صفائی کے ساتھ اپوزیشن پر الزام تھوپنے کی حکمت عملی اپنانے کا افعہ اصلا کیا ہے وزیر آزم جو ہمیشہ ڈیفنس کے بجائے جا رہانا حکمت عملی اپنانے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ اب ڈیفنس کھیل کھیل رہے ہیں اور ڈیفنس کے تحت وہ اپوزیشن پر حملہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ستارہ میں انہوں نے آئین کو تببیل کرنے کا الزام یا الٹا اپوزیشن پر آئیک کیا ہے اور کہاں ہے کہ کانگریس اور اس کے الائٹ پارٹیز کان کھول کر سننے جب تک موڈی زندہ ہے اسے عوام کی تائید حاصل ہے تب تک وہ اپوزیشن مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے اور آئین کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوں گے موڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس کانسٹیوشن کو بدل کر مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے خصوصی پیشکش انخلاب نیوز پنگلورو